اسلام علیکم جی کیا حالیں آپ کے امید ہے بلکل خیریت سے ہوں گے تو خوش رہے ہیں بات رہے ہیں اپنے گھروں میں تو جیسا کہ رمضان شروع ہو چکا ہے تو آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک لیکن میرا یہ ویلوگ رمضان سے کچھ دن پہلے کا ہے تو رمضان کی تیاریوں میں اور اپنی بیٹی کی انگیجمنٹ کی تیاریوں میں گزرا سارا میرا رمضان سے پہلے کے دن تو جی یہ میں سٹارٹ کر رہی ہوں رمضان سے کچھ دن پہلے کی ویڈیو تو آج میں لنچ میں بنا رہی تھی جی چکن کا گوشت ڈال کر نا دال گوشت تو پیاز اور درکلسن کو اچھا سا فرائی کر کے میں نے اس میں ڈال دی تھی ہری مرچ اور ساتھ ہی ڈال دی تھی نمک مرچ اور حلدی اور تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا تاکہ مسالے ہمارے جلے نہیں تو اس کو خوب اچھا سا فرائی کر لینا ہے اور ساتھ ہی کچھ میں نے کھڑے مسالے بھی ایڈ کیے تھے اس میں جس میں لانگ زیرہ اور بادیان کا پھول اور ایک دو کالی الائچیاں تھی یعنی بڑی الائچیاں تو اس کو اچھا سا بھون لیا تھا میں نے پانے ڈال کے ٹماٹر بھی ایڈ کر دیئے تھے اور یہ مسالہ ہمارے تیار ہو گئے تھے بہت زبردست سا تو چکن بون لیس لے ریا تھا ایک چیس تھی اس کے چھوٹے ٹکڑے کے ایڈ کر دیئے تھے اور ساتھ ہی میں نے ایک دو ہڈ ڈی والا گوش بھی ڈالا تھا اس سے یعنی بہت اچھی نکلتی ہے کوکر لگا دیا تھا پانچ منٹ کے لیے اور پانچ منٹ کے بعد گوش نکال کے کوکر میں سے اس کو گرائنڈ کر لیا تھا اپنے منصر میں اور دال بھی میں نے دو گھنٹے کے لیے بھگو لی تھی اور یہ جو مسالہ تھا نا باقی کا اس کے اندر میں نے یہ دال جو دو گھنٹے بھیگی ہوئی تھی ڈال کر تو دس منٹ کے لیے نا پریشر کوکر لگا دیا تھا اس کو تو دال جب بہت اچھی سی گل گئی تھی نا اس نا تو اس کو میشر سے میش کر لیا تھا خوب اچھا سا میں نے اور میش کرنے کے بعد اس میں جو ہم نے اپنا گرائنڈ کیا ہوا چکن تھا نا جو ہم نے پکا کے نکال لیا تھا وہ ایڈ کر دیا تھا تو خوب اچھی سی نا گھٹی گھٹی حلیم کی طرح کی دال بن گئی تھی تو یہ ایڈ کر دیا اس کے اندر میں نے پسا ہوا اپنا گوش چکن کا تو اس کو اچھی طرح سے اس کے مکس کر کے ہم نے پانچ جس منٹ پکا لیا تھا اور پھر میں اس کو نکال لیا ہے دیکچی میں اور اس کے لیے بناوں گے ایک تڑکا اور ساتھ اس کے بنائی تھے وائل چاول تو تڑکے کے لیے میں نے لمبا لمبا درک کٹ لیا تھا تقریبا دو انچ کا ٹکڑا اور اس طرح اس کو دیسی کھی میں میں نے فرائی کر لیا تھا تھوڑی سے اجوائن بھی ڈال لیں تو اور اچھی بات ہے اس سے نا دال کو حضم کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے اور سوکھی ہوئی چار لال مرچے ڈال دی تھی اسے بڑی اچھی خوشبو اور ذائقات ہے اور اس میں ایڈ کر دیا تھا ہماری زبردستی دالتی یار ہو گئی تو اس کے ساتھ میں نے بکائے تھے بوائل رائز بہت زبردست ہمارا لنچ تو یار ہو گیا تھا تو لنچ کرنے کے بعد ہاتھ شمارا پروگرام تھا جی پیڈی مینی کی اور کروانے کے لیے جانت ہم نیپالر اور فیشل کے لیے کیونکہ آگے پھر رمضان سٹارٹ ہو جانا تھا اور انگیجمنٹ کا فنکشن بھی رمضان سے چند دن پہلے تھا تو وہ بھی ہم نے اٹینڈ کرنا تھا تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ جی ان کی سرویسز کافی اچھی تھے تو یہاں آگے تھے ہم تو ان تمام کاموں سے فارے ہونے کے بعد مٹھائی کا آرڈر دیا ہم نے اور پھر ساتھ ہی ہم نے فائنل آئیز کیا تھا جی یہ فلیٹیز کا لون تو یہاں پہ ہم فائنل کرنے آئے تھے دیکوریشن والوں سے اور جو تھا مینیو تو یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ جی رمضان کی بھی تیاری اور یہ نیکس ڈے جی میں نے تمام اپنی جو تھی نا کیبنٹ ساری خالی کروائیں اپنی میڈ سے سب کچھ صفائی کروائی ہوں کیونکہ پھر رمضان میں نا کوئی چیز نہیں ملتی اپنے جگہ پہ روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے عبادت بھی کرنی ہوتے ٹائم بہت شورٹ ہوتا ہے تو تمام دہی بڑے مسالے فروٹ چٹ مسالے اور اس طرح اور اگنو اور تمام جو چیزیں ہیں جنجر گارلک پیسٹ وہ بھی بنا کے رکھ لی تھی اور جنجر گارلک پاوڈر اور تمام چیزیں اس طرح کی میں نے تیار کر لی تھی اپنی کیبنٹس بہت اچھتر سے صاف کر کے اورگنائز کر لی تھی اور جنجر گارلک پیسٹ کی بھی بوٹلز بھر کے رکھ لی تھی تو اس طرح بڑی آسانی ہو جاتی جی آپ کو سہری میں جب کھانا بنا نہ ہو سہری کے لیے یا افتار بنا نہ ہو تو آپ کو سب تمام چیزیں اپنے جگہ پر مل جاتی ہیں اور یہ جی ہمارا انگیجمنٹ سے ایک دن پہلے کا دن ہے آج ہم نے فائنلائز کرنے تھی تمام چیزیں یعنی آخری دن تھا جو کام رہ گئے تھے پینڈنگ وہ کمپلیٹ کرنے تھے تو میرے بیٹی گئے تھے جی اٹھے سو روپے اور وہاں سے میں نے اس کے لیے اچھی سے رنگ لی تھی ایک جو نے انگیجمنٹ کے فنکشن پر پیننی تھی اور ساتھ ہی میں رمضان کی تھوڑی بات شاپنگ بھی کر رہی ہوں تاکہ تمام کام ساتھ ساتھ ہی کمپلیٹ ہوتے رہے اس کے بعد جی میں اپنی بیٹیوں کو دونوں کو مہندی لگوا کر لائی تھی انگیجمنٹ کے لیے جو اس کی انگیجمنٹ تھی میری بیٹی کی اس کو بھی لگوائی مہندی اور چھوٹی بیٹی کو بھی تو بہت اچھی رنگ مہندی لگائی تھی بہت اچھا کلر اور انڈین سٹائل بلیک مہندی میں نے اپنی بیٹی کو لگوائی تھی جو جس کی انگیجمنٹ تھی اور دوسری سمپل جو تھی انڈین مہندی ریڈ والی وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو لگوائی تو کافی اچھا اس کا کلر آگیا تھا اور بہت ہی ریسنٹ سٹائل میں انہوں نے مہندی لگائی تھی اس کے بعد جی میں نے ایکریلک کے نیلز میری بیٹی نے لگوانے تھے تو وہ نیل ہیپی نیلز ونوں سے وہ سارے سٹ کرواری ہوں تو اس پہ بھی کافی ٹائم لگ گیا تھا تو شام ہو گئی تھی یہ تمام کام کرتے کرتے بہرحال کمپلیٹ سارے کام ہو گئے تھے آج اور یہ ہیج انگیجمنٹ والا دن تو صبح صبح میں تمام گفت تیار کروا کر پیک خود ہی کیے تھے ہم نے یہ گھر پر ہی اور تمام پیکنگ کو اپنی میر سے ایک جگہ پہ کٹھے کروا لیا تھے کیونکہ کوئی چیز پھر رہ جاتی ہے موقع پر جو پھر بہت پریشانی ہوتی ہے تو تمام چیزیں میں نہیں ہی پی ایڈ کر لی مٹھائی بھی منگوا کے رکھ لی تھی اور خیریت سے ہم لوگ پہنچ گئے تھے شام کے ٹائم سات بجے سے ہمارا فنکشن سٹارٹ ہو گیا تھا تو بہت اچھا الحمدللہ 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 ہو گیا ہمارا فنکشن اور خیریت سے اور رنگ سرمینی ہوئی تو یہی تک تھا میرا آج کا ویلوگ پھر ملیں گے نئے ویلوگ نئے ریسپیز کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ